تو تحریک انصاف نے مسلسل دوسری بار ان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے خیبر پختونخواہ اسیمبلی سے ایسا خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی حکومت نے کسی پارٹی نے مسلسل نہ صرف دوسری بار حکومت بنائی ہو بلکہ وزیر اعلیٰ بھی ان کے منتخب ہو چکے ہوں اپوزیشن کے نصار گل ناکام رہے ہیں اور یہاں محمود خان صاحب جن کا تعلق مٹا سوا سے ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے طور پر انہیں منتخب کر لیا گیا ہے جناب محمود خان صاحب ایم پی اے کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد سیونٹی سیون لہٰذا نتیجے کے مطابق جناب محمود خان صاحب ایم پی اے وزیر اعلیٰ کے عوضے کے انتخاب میں کامیاب قرار پائے ہیں جنہوں نے ایوان کی مدتوبہ اکسریت سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہیں میں اسلمبلی سیکیٹیریٹ اور اپنی جانب سے جناب محمود خان صاحب آپ کو کائد ایوان منتخبہ ہونے پر مبارک بات پیش کرتا شیئر ازم بزیر صاحب شیئر ازم بزیر صاحب عوض بللللہہ حمود شکوہ حد基本 بسم الله ربانہ رہے ہیں جناب سوڑی کرسا ہے آج بڑا خوشی کے مقام ہے کہ جب مہوریت دیکھی جا رہی ہے اور ہم اس کو پناہ کو سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اور جیسنڈ منر میں خواہ و سپیکر صاحب کا انتخاب تھا خواہ و سپیکر صاحب تھا یا جناب وزیرالہ صاحب تھا جب مہوری انداز میں انتہائی پر امن ماحول میں کنڈکٹ ہوا آپ پہ بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب وزیرالہ صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنے پارٹی کی طرف سے جناب کی سپیکر صاحب کو بھی صرف میرا آئیز یہ تھا کل والا کہ کل ہر ایک پارٹی کے جو پارلمانی جیڈرز تھے ان کو موقع دیا گیا ٹھیک ہے آپ نے حکام بھی دیئے کہ دو تین منٹ لیکن دو تین منٹ بلی بات تو نہیں کی بات آگے چل گئی لہٰذا مجھے موقع نہیں دیا گیا تو ہمارے پارٹی کو ریپریزنٹیشن نہیں دی دیا ہے ہاؤس میں وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بھی محسوس کرنا تھا انشاءاللہ آپ پیس انٹرسٹیڈ انڈیپینڈنٹ یہ خیوہ پختونخواہ میں محمود خان صاحب نے ستہتر ووٹ لیے ہیں اور یہ مسلسل دوسری بار پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیوہ پختونخواہ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں خیوہ پختونخواہ اسیملی سے نصار گل صاحب جن کا تعلق آپوزیشن سے ہے یہ تین تیس ووٹ حاصل کر سکے سمین جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے سمین وہی ہوا جس کی توقع تھی اسی کے مطابق نتائج آئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کال سپیکر کو اس نمبر سے کہیں زیادہ ووٹ ملے تھے آج وہی ووٹ ملا جو تحریک انصاف کا اصل ووٹ ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا جو اصل ووٹ ہے وہ یہی تھا اس میں سے دو جو آزاد امیدوار ہے انہوں نے بھی حمایت کی ہے اس میں سے تاہم کل کا جو الیکشن تھا اس میں جو اپوزیشن کی جانے سے جو عراقی میں سمجھی تھے انہوں نے بھی مستاغنی کو ووٹ کاسٹ کیا تھا اسی طرح آج کے جو اپنے جو ان کے عرقانی سمجھی تھے وہ ٹوٹل جو سپسر بن جیتے آزاد امیدواروں سمیت تونہوں نے آج قائد ایوان کیلئے ووٹ کاسٹ کیا اور وہ قائد ایوان جو بائیس ماں قائد ایوان ہے خیبر فرسن فا کہ وہ منتخب ہوئے تحریک انصاف کی جانے سے آج وہ اپنے ترجیح جو ترجیحات ہیں تحریک انصاف کے آج وہ اپنا اعلان کریں گے اسی حال میں کریں گے کچھ دیر بعد وہ اپنا خطاب کریں گے تو ابھی سپیکر نے مائک کن رہنماؤں کو دیا ہے گفتگو کے لیے ابھی تو انہوں نے حضرت سپیکر نے پوزیشن کا جو پیپلس فارڈی کے پالیمانی لیڈر ہے شہرازم وزیر ہے بنو سے یہ تعلق کرتے ہیں بنو سے منتخب ہوئے ہیں ان کو مائک دیا ہوئے ہیں وہی ابھی خطاب وہی اپنا ازار احسال کر رہے ہیں اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد جو ٹریجری بنچز ہیں ان کو موقع دیں گے اور وہ خطاب سنے آخر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اہم ہوگا یہ سننا کہ محمود خان صاحب اب جبکہ انتخاب جی چکے وزیر اعلی خیبر پختونخواہ منتخب ہو چکے اسمبلی نے ستتر ووٹ دے کر انہیں منتخب کیا ہے آج وزیر اعلی خیبر پختونخواہ تو بات کرتے ہیں سی سلسلے میں ہمارے ساتھ ابھی ابھی جوائن کے ہمیں خابر گھومن صاحب نے گھومن صاحب دیر کر دی آپ نے آنے میں آج ہم تو آپ کو آدھا پونہ گھنٹا پہلے انٹیسپیٹ کرے تھے کہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے بہرحال دیر آئے درست آئے آپ یہ فرمائیں کہ یہ دوسری بار مسلسل تحریک انصاف کی نہ صرف حکومت بلکہ ان کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو چکے یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا جہاں حبیب اکرم صاحب نے سمین جان صاحب نے ترجیحات اور مخلف جو ان کا ایجنڈا ہوگا آنے والے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا اس کا ذکر کیا وہاں ان کے لئے چیلنج کیا ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا کہ ایک سکسیسفل ٹینئور کے بعد دوسرے سکسیسفل ٹینئور میں عوام کی جو امیدیں ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور جو آپ نے لیگیسی کیری کی ہوتی ہے اس کا پاس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ اتفاہ کرتے ہیں اسے بہت شکریہ جامی صاحب انتظار کرنے کا صبح سے میں سپریم کورٹ میں موجود تھا وہاں پہ کچھ کیسز تھے اور مجھے کہا گیا تھا منیجمنٹ کی طرح سے مجھے جانا تھا وہاں پہ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جو پاکستان تحریکہ انصاف کے لئے چونکہ وہ دوبارہ آئے ہیں تو امیدیں جکینی طور پر آپ زیادہ ہوں گی اسی طرح سے میڈیا سکوٹنیم بھی زیادہ ہوگی اور آپوزیشن کی طرف سے تنقید کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں آپ کو پنجاب اساملی لیے چلتے ہیں جہاں پہ سادھ رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا کوئی مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا پہلے ان کے یہاں پہ ایک ایمپیے بارہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے پہ فائرنگ کی جب پولیس گئی کہ آپ نے فائرنگ کی ہے تو کیوں کی ہے قانون آتھ میں لیا تو انہوں نے پولیس کی دھنائی کر دی وہ بارہ صاحب یہی نظر آ رہے ہیں میں تو سیاستدانوں کی گرفتاریوں کا کبھی حامیر آئی نہیں کیونکہ مجھے تو اس میں وکٹمائزیشن کے پہلو نظر آتے ہیں ہمیشہ لیکن آپ قانون آتھ میں لے لیں برسر عام کوئی فائرنگ کر رہا ہے وہ پولیس کی دھنائی کر رہا ہے وہ بھی آزاد کر رہا ہے جو ایک عام شہری کی ایک سرکاری ملازم کی جس نے دھنائی سڑک پہ کی ہے یہ جو سو کالڈ نوجوانوں کے یہ ایمپی ایس کو لے کے آئے ہیں پھر ان کی سٹیپ مدر کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے ان کی مار پیٹ تو شہری کی سب نے دیکھی ہے یہ اچھی بات ہے پہلے سڑک پہ دھنائی کر دو اس کے بعد چلے جاؤ دباؤ ڈال کے تو یہ آپ دیکھیں ذرا بھی تو کہانی شروع ہوئی ہے یہ ہوتا کیا ہے کیونکہ کیونکہ وہ ایک ابل اچھل ہوگی پہلی پہلی بار چیز آت میں آ رہی ہے اور یہ جو کچھ کریں گے اور جس طرح اپنا سٹارٹ کی ہے کسی کو خرید رہے ہیں کسی کو ڈڑا رہے ہیں کسی کو روڈ پہ مار رہے ہیں کسی کو ڈیرے پہ آنے پہ اس کی دھنائی کر رہے ہیں کوئی گونیاں چلا رہے ہیں کوئی لوگوں کو مار رہے ہیں کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو یہ کس قسم کا نیا پاکستان منانے جا رہے ہیں تو میں نے دو تھیل باتیں کرنی ہیں ایک تو عمران خان غیر ملکی کرزہ لینے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ تم نے بار بار یہ کہا تھا کہ غیر ملکی کرزہ نہیں لینا اب پہلے دن کرزہ نہیں لینا اپنی بات پہ کبھی تو زندگی میں قائم رہ جاؤ ویسے تو جھوٹے آدمی ہو کبھی قائم رہتے ہی نہیں ہو اور دوسری بات یہ ہے ایک کروڑ نوکریاں بھولنا نہیں اور پچاس لاکھ گھر بھولنا نہیں ہم بھولنا نہیں دیں گے ہم روز کے روز آڈٹ کریں گے اس کا روز کے روز آڈٹ ہوگا کتنی نوکریاں دی ہیں کس کو دی ہیں کتنے میرٹ پہ دی ہیں کتنے گھر بن گئے ہیں کس میرٹ پہ ملے ہیں اور کس کس کو ملے ہیں ایسے نہیں ہوگا آپ جھوٹ بول کے گمرائی پھیلا کے نفرت کے بیج بھوکے لوگوں کو چور بنا کے خود ایک بہروپیہ کی شکل میں اور فراڈ کر کے آپ وزیراعظم آسک تو پہنچ رہے ہو لیکن یہ فراڈ زیادہ دیر چلے گا نہیں اور یہ فراڈ پنجاب میں بھی نہیں چلے گا یہاں لوگوں نے بعض میں موں میں شہد ڈالا گیا ہمیں ان کی اصلیت پتا ہے وہ اصل میں کیا ہیں اور وہ یہاں کیا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں فوروڈ بلوکس بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ماضی میں سوال کیا جا سکتا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں فوروڈ بلوکس بنانا تھا وہ ہمارے اپنے لوگ تھے کاف لیگ تو توڑ کے بنائی گئی تھی مسلم لیگ ہماری پارٹی کو توڑا گیا تھا مکشرف کے دورے جبر میں انہوں نے واپس نہیں آنا تھا تو پی ٹی آئی اپنے میریٹ پہ کرنے ہم ان کی حکومت گرانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں نہ پنجاب میں ہمارے ذہن میں فیلال ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہ ہمارا مرکز میں کوئی ایسا ایجنڈا سامنے نظر آتا ہے لیکن اب جس میریٹ کا رونہ روتے رہے ہیں بی آئی پی پروٹوکول نہیں ہوتا اور ابھی تم وزیراعظم نہیں بنے اور پچیس پچیس گاڑیاں تمہارے ساتھ چل رہی ہیں اے میں وزیراعظم ہاں اس میں نہیں رہوں گا گورنرہ اس کی دیواریں گرا دیں گے